ایلو کے میدان سے آپ کو اہم خبر دیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے ٹیم دوسری ایننگز میں ایک سو چھالیس رنس پر آؤٹ ہو گئی بنگلہ دیش کو جیت کے لیے تیس رنس کا حدف ملا ہے اور بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف تاریخی جیت کے قریب ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیس کے دوسری ایننگز میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی نوی وکٹ گر گئی تھی جس کے بعد بنگلہ دیش میں صرف جیت کے لیے اسے ایک وکٹ دور تھی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری ٹیم اس وقت آل آؤٹ ہو چکی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے ٹیم دوسری ایننگز میں ایک سو چھالیس رنس پر آؤٹ ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش کو جیت کے لیے تیس رنس کا حدف ملا ہے بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف تاریخی جیت کے قریب ہے تفصیل جانتے ہیں امران صدیق ہمارے نماندی ہمارے ساتھ موجود ہیں امران بطائی کا بیٹنگ لائن جو ہے وہ کافی کھلاڑیوں کے ہم نے دیکھا ہے ناقص کارکردگی سان میں آئی ہے ہاں جی بالکل رامل پنڈی ٹیس نے جس کی پچھ کو گلیشتہ تین روز کے تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا اسی ڈیٹ بگٹ پر پاکستان کی ٹیم 186 رنس پر آؤٹ ہو گئی ہے اور اب بنگلہ دیش کو جو ہے وہ اس ساری کی بیٹس میچ میں جیت کے لیے صرف ٹیٹرز کا حضب ملا ہے محمد رزوان جو کہ پاکستان کے لیے اکیلے جی امران امران سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی دوسروں ایننگز میں 146 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی ٹیم دوسروں ایننگز میں 146 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 30 رنس کا حدف ملا ہے اور بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف تاریخی جیت کے قریب ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ ناقص کار کردگی جو ہے وہ سامیہ آئی ہے بیٹسمنز کی جانب سے بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی ٹیم دوسروں ایننگز میں 140 رنس پر آؤٹ ہو گئی آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں اس اہم خبر سے کہ پاکستان کی نبی وکٹ 142 رنس پر گری تھی اور محمد رزوان بھی سے پرسر 51 رنس بنا کر پابیلین لوٹ گئے تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں اس اہم خبر سے کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی ٹیم دوسری ایننگز میں 140 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں اس پر آؤٹ ہو گئی ہے